بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پاکستانیوں آٹھ فروری بروز جمعیرات ہم پوری پاکستانی قوم کو ایک موقع مل رہے کہ وہ آنے والی حکومت کو اپنے ووڈ کی طاقت کے ذریعے سے بنا سکیں نو اپریل دو ہزار بائیس کی رات آپ سب نے دیکھا جو تماشا لگا اور اس کے بعد جو پوری پاکستانی قوم بھار نکلی اس نے عمران خان صاحب اور مجھ جیسے بہت سے لوگوں کے حوصلے بلند کیے تقریباً پونے دو سال ہو گئے ہیں ظلم کا بزار گرم ہے کیسز پہ کیسز بنائے گئے ہماری ماں بہنوں بچیوں نوجوانوں بزرگوں کو ہزاروں کی دادات میں قید کیا ہوا ہے عمران خان صاحب پہ دو سو سے زیادہ کیسز ہیں مجھ جیسے بہت سے لوگ آج تک عمران خان سے وفاداری کے لیے رپوش ہوئے ہوئے ہیں ہمارے آپ نے دیکھا ہمارا انتخابی نشان بلے کو بھی عدالت نے لے لیا اس کے بعد اب سزائیں سنائی جا رہی ہیں جھوٹے مقدمات میں عمران خان صاحب کے خلاف کے لوگ جو ہیں وہ ڈر جائیں میں پوری قوم کو سلام پیش کرتا ہوں جتنے سروے آ رہے ہیں اس میں سب سے زیادہ نوے فیصد سے زیادہ پاکستانی قوم پورے پاکستان میں عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہے ظلم ہے ڈرارے ہیں دھمکارے ہیں اٹھارے ہیں ہمارے کینیڈیٹس کو کمپین نہیں کرنے دے رہے ہیں نوجوانوں دیکھیں یہ ڈھرے ہوئے ہیں یہ بزدل لوگ ہیں یہ آپ سے ڈرتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ عوام باشعور ہو چکی ہے تو میری پوری پاکستانی باشعور قوم سے یہ ریکویسٹ ہے یہ درخواست میں آپ سے کرتا ہوں کہ آپ نے جو ہے وہ آٹھ فروری کے دن باہر نکلنا ہے خصوصاً نوجوان آپ آپ نے اپنی ماںوں بہنوں بچیوں بزرگوں رشتہ داروں دوستوں امسائیوں مختلف طبقہ فکر کے لوگوں کو باہر نکالنا ہے آپ نے پیرا دینا ہے پولنگ سٹیشنز کے باہر جو ہمارے پولنگ ایجنٹس ہیں ان سے میں درخواست کروں گا کہ آپ نے ڈٹ کے اندر رہنا ہے آپ نے پر امن رہنا ہے اور آپ نے فارم فورٹی فائیو دسخط شدہ لے کے آنا ہے میں تمام کینیڈیٹس کو یہ کہوں گا کہ آپ نے فارم فورٹی فائیو دسخط شدہ کلیکٹ کر کے آرو کے دفتر کے باہر جب تک ریزلٹ اناؤنس نہیں ہوتا آپ نے پیرا دینا ہے پاکستانیوں اس ظلم کا بدلہ ہم جو ہے وہ ووٹ کی طاقت سے لے سکتے ہیں عمران خان صاحب نے آپ سب کو پتا ہے کہ کس طرح رجیم چینج آپریشن ان کے خلاف کیا گیا لندن پلین بنایا گیا ان کو سیاست سے دور رکھنے کے لیے اس لیے کہ انہوں نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی جنگ لڑی اسلاموفوبیا کا کیس لڑا پاکستان کی ازاد خارجہ پلیسی کی بات کی اپنے لوگوں کے لیے جو ہے ان کے عزت نفس بحرف نہ آئے ان اس کے لیے بات کی اپنی سرزمین اپنے ہمسائیوں کے خلاف استعمال نہ کرنے کے لیے absolutely not بولا آپ نے ان کا ساتھ دینا ہے اس مشکل وقت میں اپنے ملک کو بچانا ہے اور پاکستان کے بہتر مستقبل کی خاطر بخوف ہو کے آپ نے آٹھ فروری کو باہر نکلنا ہے اور ووٹ کی طاقت سے اس ظلم کا بدلہ لینا ہے بہت شکریہ قدرت کی تخلیق میں کوئی کمی نہیں بس دیکھنے والی نظر چاہیے قدرت کے بنائی اس نظام میں کون ہے فسادی اور کون کر رہا ہے حق کی منادی absolutely not قدرت کی سب پر نظر ہے مظلوم کی آہو یا ظالم پہ پردھا قدرت کی نظر سے اوڈھل نہیں قدرت کا ایسا ہی ایک شہکار ہے جو نظر بھی رکھتا ہے اور فل فل کی خبر بھی براہ راست جلسے ہو یا رکھنی ہو پاکستان سمیت دنیا بھر کی خبروں پر نظر تو ابھی سبسکرائب کریں یوٹیوب پر ڈیلی قدرت کو یا پھر فالو کریں سوشل میڈیا پر ڈیلی قدرت کو اور رہیں ہر لمحہ با خبر قدرت ہر وقت بر وقت موسیقی